اسلام علیکم کیسے ہیں میرے وی برس دعا کرتی ہوں سب خیر خیریہ سے ہوں آمین آج ہم بنا رہے ہیں چاول کیاٹے کی پینیاں یہ دیکھیں یہ میں نے لیا تھا ایک کے جی جس میں سے میں نے یہ تقریباً دھائی حصے رہ گیا اور یہ ڈیڑک پاؤ ہے بس ایسا مالکہ چلے اور یہ میں لوں گی گڑ گڑ بھی میں یہ بتا دوں یہ پانچ سو گرام ہے یعنی ہاف کے جی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانچ سو گرام تو گڑ میں نے پتہ ہے یہ دیکھیں ہاف کے جی سے یہ دو ڈلیاں بھی بھی اس میں بچ گئی ہے یہ دیکھیں تو یہ اس کو میں آون کے اندر تھوڑا سا گرم کر لوں گی تاکہ جلدی سے ہو جائے اور پھر اس کو ہم پروسس شروع کریں چاول کا آٹا میں نے لیا ہے دو دو کٹوری یا دو پیالی اور ہاف سے تھوڑی سی زیادہ تل لیے ہیں وائٹ تل اور ہاف دیسی گھی کا یہ میں نے لیا ہے پیالا اور سوا پاؤ ڈیڑ پاؤ جتنا یہ گڑ ہے بلکہ کم ہے سوری اور یہ چھ سات الائچی ہیں اسے میں چینی میں پیس لوں گی تاکہ اس کے جو چھلکیں وہ نکل جائیں اور جلدی سے آسانی سے یہ پونڈر فارم میں ہو جائے تو چلے شروع کرتے ہیں اب گڑ کو میں نے اچھے سے میلٹ کر لیا ہے تو تقریباً یہ ایک مگ بنایا ہے یعنی یہ ایک پیالا تو ہاف پیالی میں پانی لوں گی اور اس کو اچھے سے پکائیں گے لیکن اس کی تار والی چاشنی نہیں بلکہ اس کو ہلکا سا بس یہ جب میلٹ ہو جائے گا تو ایک سے دو عبال دیں گے اور بس اس کا اتنے ہی کام ہوگا ساتھ ہی میں نے یہ کڑھائی رکھ دی ہے دوسرے فلم پہ تو ساتھ یہ بھی ہم بتاتے چلیں ادھر یہ ہم اس کو بھی کرتے ہیں اور ساتھ لڈو کی تیاری کرتے ہیں اس میں ہم تل ڈال دیں گے اور تیل کو اچھے سے ہلکی آنچ پہ بلکل مدھم آنچ جو دم والی آنچ ہوتی ہے نا اس آنچ پہ میں اسے ڈرائے روست کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں اس کی چاشنی اچھے سے بن رہی ہے اچھے یہ گھڑ جو میں لے کر آئی ہوں کیونکہ دبائی میں تو یہی مجھے مل رہا ہے کھلا تو میں نے نہیں ابھی تک دیکھا تو کھلا بھی ملتا ہے لیکن وہ بڑے بڑے مال میں جانا پڑتا ہے یہ پاس میں ہی ہے تو میں لے کر آئی ہوں تو یہ اس میں مٹی نہیں ہے اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ کراہٹ مٹی کچھ بھی نہیں ہے تو بس اس کو جب تک یہ تھوڑا سا گوڑا بھی رہتا ہے اس کے اندر یہ ہو جائے ملٹ تو پھر ہم اس کو فلم کو آف کر دیں گے دیکھیں تیل اچھے سے گولڈن ہو رہے ہیں لیکن ہم نے زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا اور زیادہ ڈال کلر میں نہیں کرنا اس لیے کہ یہ پھر کڑوے ہو جائ ہی ہے اب یہاں پہ ہاف مگ جو میں نے لیا اس میں سے تھوڑا سا روک لیں گے لڈو بنانے کے ٹائم اگر کم لگا تو ہم ڈال لیں گے بہت تھوڑے گھی سے میں یہ بنا رہی ہوں اور یہ خالص گھی ہے دیسی گھی خالص دیسی گھی ساتھ ہی اس میں ہم یہ الہچی ڈال دیں گے پہنچ سے چھے ادت اب یہ چاول کاٹا اور اس کو مدھم آج پہ ہم بھونتے جائیں گے اب مجھے تقریباً اسے سات سے آٹھ منٹ ہو گئے بھونتے ہوئے لیکن یہ ابھی بھی اس میں تھوڑا ٹائم ہے یہ سبر والی بات ہے اس کو کہ ہلکی آج پہ جتنا پیار سے جتنا دھیمے انداز سے اس کو ہلکی آج پہ منائیں گے اتنا ہی ٹیسٹی آپ کی پینیاں تیار ہوں گی یا چاول کے لڈو کہلیں یا پینیاں کہلیں چاول کی یہ اتنی ہی اچھے سے بھونی جائے گی کچھاپن ختم ہو جائے گا اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں یہ فلیم ہم نے بند کر دیا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ جو ہے شیرہ ہے بھڑکا دو کٹوری میں نے یہ دو پیالی ہم نے لیے آٹے کی چاول کاٹا اور اسی طرح میں نے ایک پیالی گھڑ کی لیے ہاپ پیالی دیسی گھی کے لیے ہاپ سے تھوڑے زیادہ تل لیے ہیں پانچ سے چھی ادہ دلیچی لیے ہیں اور یہ جھٹ پٹ سے بن گئے اب یہ سارا شیرہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب اسے کھلے برطن میں ہم کیونکہ یہ تو بہت گرم ہے کڑھائی ہم کسی کھلے برطن میں اس کو منتقل کرتے ہیں اب اس کو اسی طرح مکس کرتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں پھر تھوڑا سا بس ہو جائے ٹھنڈا پھر اس کے لیڈو بنائیں گے یہاں میں تھوڑی سی سونس ڈالوں گی ہازمے کے لیے ہاف ٹی سپون جتنی زیادہ نہیں ہوں اور اس کو مکس کرتے ہیں اچھے سے اب اس کو ہم نا ٹائٹ سا اس کو بنائیں گے دکھاؤ کیسے کس کے کیسے لوگیں مٹھی میں اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس پہ اگر اور خوبصورت چاہتے ہیں تو یہ بھونے ہوئے تل ہم نے رکھی ہوں میں اس پہ کیسے اس کو لپا دو ہلکا سا کلوز اپ میں دکھا دو میں تھوڑی دو چاہ ٹپس دوں گی ہم نے دو کپ اگر چاول کٹا لینا ہے تو اس کا ہاف ہم نے میٹھا لینا ہے یعنی گھوڑ لینا ہے یا چینی جو بھی لینا ہے گھوڑ زیادہ لینا ہے لیکن چینی بہت کم لینا ہے کیونکہ چینی کی مٹھاہ زیادہ ہوتی ہے اور باقی یہ کہ گھی آپ اس میں دو ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون جتنا دیسی گھی ڈالا ہے اور پانس اچھی ہے لینا ہے جھٹ پٹ سے یہ بن جانے والے پینیے ہم تو اسے پینیے بولتے ہیں آپ اگر لڈو بولتے ہیں تو لڈو بھی ٹھیک ہے اور یہ ڈرائے روست کیا ہوا میں نے جو تل ہے یہ اس کے اوپر لگا دیا اس کا مغز تو اب توڑ کے دکھاتے ہیں تو یہ میری بیٹی توڑ کے دکھا رہی ہے آپ کو یہ دیکھیں اتنے نرم ملائی میں ابھی گرم ہیں اور یہ گرم ہی میں بنتے ہیں لڈو جو بنتے ہیں بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیدار ہیں ضرور بنائے سردیوں کے ہی سوغات ہے اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں احسان کریں اور نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اللہ حافظ